جہاں عزت زیادہ ملے وہاں زیادہ ہوشیار رہو اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں آدمی جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مضبوط ہے حسن سے محبت ہونے سے کہیں زیادہ ضروری بات محبت میں حسن ہونا ہے کیونکہ حسن ڈھل بھی جائے تو محبت مضبوط رہتی ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے وہ مان جاتا ہے یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ بائی اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک بری روایت پائی جاتی ہے جب بھی کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے تو ہم اس کا ماضی اس کے موہ پر مارتے ہیں عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے اپنے راز خود تک رکھیں زیادہ ڈھنڈورہ پیٹنے سے پروگرام کینسل بھی ہو جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر آتا ہے سجدوں میں نہیں کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے حیثیت کا کبھی گمان نہ کرنا یاد رکھنا اڑان زمین سے شروع ہوتی ہے اور زمین پر ختم ہوتی ہے پیار اعتبار اور دھیار میں کبھی ڈھنڈی نہ مارنا سو نہ بن جاؤ گے منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے یاد رکھیں ایک بامائنی خاموشی بے مائنی الفاظ سے کہیں بہتر ہے اگر آپ کا موڑ اچھا نہیں ہوتا تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ سے دوستی کو خطرہ ہو تو خاموش رہیں جب سننے کا وقت ہو تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ سے دوسرے کو غلط تاثر ملے تو خاموش رہیں جب غصہ بہت زیادہ ہو تو خاموش رہیں اگر آپ چیخے بغیر بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہیں تو خاموش رہیں اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تو خاموش رہیں اگر آپ کے الفاظ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو خاموش رہیں یاد رکھیں ایک بامائنی خاموشی انسان حاصل کی تمنہ میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ بچپن والے کھلوں نے پوچھ رہے ہیں کیسا لگتا ہے جب لوگ تمہارے ساتھ کھیلتے ہیں کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے ہز ہونا پڑتا ہے لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کریں آدمی جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مضبوط ہے شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں ناراضگی اور بیزاری دو الگ الگ پہلو ہیں کسی کو منانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں عجر و سواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں جبکہ محبت اور الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہی خدا کے سچے اور حقیقی بندے ہوتے ہیں بیٹی سے پیار نہیں کیا جاتا بلکہ بیٹی پر خود ہی پیار آ جاتا ہے بیٹی سے کھیلتے کھیلتے پتا ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی رکستی کا وقت آن پہنچا ہے سٹور کے سامان میں کوئی ٹوٹی پھوٹی گوڑیا ملتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے بچپن لیے بیٹی بھاگتی ہوئی آئے گی بابا یہ میری گوڑیا ہے اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے